بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر آپ کو ذرا جو حقائق تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی وہ ناصر کازمی کا شیر ہے نا کہ شور کیوں برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی تو کچھ گر چکا ہے کچھ چیز گری ہوئی ہے یا کوئی کم وڈا لگیا ہے اس وجہ سے یہ ہنگامہ برپا ہے یہ شور برپا ہے اور میرے سوال بڑا جنون تھا بڑا بہنے لوجیکل سوال پوچھا تھا اس پرسنیلٹی سے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا جائنٹ سیشن بلالیا گیا ہے بائی دا وے وہ میں پچھلے وی لاغ میں بتا گیا تھا کل لیکن وہ بدھ کو ہونا ہے اس کی ذرا تصحیح فرمالیں یا میں معافی چاہتا ہوں وہ میں مس کر گیا یہ بات یا غلط بیان نہیں ہوگی مجھ سے تو وہ بدھ کو اجلاس ہے تو یہ اجلاس کی جو تلبی ہے کاف لیک کا مان جانا اور کیا اس کو کہتے ہیں ایمکی ایم کا کسی حد تک مان جانا اور ایک اگلی بریفنگ تک بات جو ہے وہ اس کا مؤخر ہو جانا یہ سوال یہ تھا کہ یہ کیا مطلب اس کا کیا کنسیڈر کیا جائے کہ مطلب معاملہ ٹھیک ہو پڑے ہیں یہ ٹرپ کہیں اپوزیشن تو نہیں آگئی اور جو مولانا فضل الرحماند اور نواز شیخ صاحب آخری وقت تک کہہ رہے تھے کہ یار کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ نیوٹرلائز ہیں کہ نہیں ہیں اور اس کے لیے ہمیں ٹیسٹر لگانے پڑیں گے اور وہ ٹیسٹر جو ہے وہ پہلا ٹیسٹر آپ کو ان ہاؤس چینج اگر لانی ہے تو پھر وہ جو اپنا ہیں سنجرانی صاحب ان کے خلاف آپ کو ایک تحریکہ ادم ادمات پہلے لے کے آنی پڑے گی کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ چائلڈ ہیں چہیتے ہیں اور بڑے وہ تنی لادلے بچے ہیں ان کے ان کو آوٹ آف دو وی جا کے سپورٹ کیا جاتا ہے اور اس وقت بھی وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ چیئرمنٹ سینٹ ہے کیونکہ حکومت کے جو عراقین ہے سینٹ میں ان کی تعداد جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ سے کم ہے اور اپوزیشن جو ہے یا اپوزیشن اتحاد جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو مطلب وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تھوڑے سے ٹیسٹر لگا کے دیکھنے پڑے گے تو یہ کہیں وہی معاملہ تو نہیں ہوا تو اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل میں ایک اسلامباد میں ایک افسر ہے جو وزیراعظم صاحب کا چہتہ افسر تھا اور وزیراعظم صاحب کو اس کی مدد اور معاملت اتنی زیادہ حاصل تھی کہ وہ ہر قلعہ جو ہے وہ ہر فتح کر دیتے تھے وہ عمران خان صاحب کی محبت میں عمران خان صاحب سے ان کی محبت کیا ہو نہیں تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا با تھا جو اب آلموس جو ہے وہ تاریخ ہو چکا ہوا ہے اور مطلب یہ بھی کہنا کہ جی کہ وہ الزامات تھوڑی دوسری نویت کے ہیں کہ اپنی جو مدر آرگنائزیشن ہے مدر انسٹیوٹ ہے اس کے ساتھ وفا نہیں نبھائی گئی اس طرح کے بھی الزامات ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے ایک ادارے کو بھینٹ چڑھا دیا اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں لیکن فیل وقت جو ہے آہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک ان کے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ میں ہیں تو آہ وہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آہ مولانا جو ہے ماہو آہ عصد الرحمان صاحب آہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ یہ انیس طریق کو کوئی قیامت آنے والی ہے کوئی انقلاب آنے والا ہے ان کا یہ مطلب تھا کہ اس سے پہلے پہلے یہ کیوں قانون سازی حکومت کرنا چاہتی ہے کو تھوڑا دیلے کر لے ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ ایک ٹرانسفر اور پوسٹنگ اس کے اوپر وزیراعظم کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق انیس کو عمل ہو جانا ہے تو وہ کہنے والے کہہ رہے تھے مجھے صاحب کے پائن کہ وہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ دعو پہ لگا دیا ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کھیلتے ہوئے تو مطلب یہ اصل میں مدہ اسلامباد سے آیا ہے سامنے اور اب وہ کہہ رہے تھے چونکہ باتیں میری سینسٹیم ہیں میں تھوڑا سا اپنا غریب آدمی ہوں احتیاط کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر یہ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں آپ تک کہ آپ کو کمیونکیٹ کر سکوں جو میری گفتگو یہ اسلامباد ایک دو لوگوں سے ایک اور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ انیس تاریخ کو راستہ ایک بچا ہوا ہے اور انہوں نے وہ جو اپنا چہتہ افسر ہے اس کو تسلی دی ہوئی ہے کہ تم نے گبرانا نہیں ہے وہ جو قوم کو کہتے تھے نا کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے تو وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے ہم نے اینڈ تک جو ہے وہ فائٹ کرنی ہے میں کپاں ہوں میں آخری گین تک فائٹ کرتا ہوں اور میرا جو ریکارڈ ہے زندگی کا پچھلا میرا جو ماضی ہے میں نے کرکٹ کے میدان میں کبھی بھی میوسی اپنے اوپر غالب نہیں آنے دی ایون دھرنے کے دنوں میں میں ویسے دھرنے والی مثال مجھے کوئی ایک اور شخص بھی دے رہا تھا کہ ایک سو چوبیس دن کا دھرنہ اور انڈ تک کوئی خالی کرسیوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے یا میران خان میوسی کا شکار نہیں ہوئے اور انڈ پہ وہ وزیریعظم بنے میں نے ان سے کہا کہ یار کہ دیکھیں کہ وہ ایک سو چوبیس دن کا جو دھرنہ تھا اس کو باعزت طریقے سے یعنی کہ مو رہجے خان صاحب کا کوئی عزت رہجے فیس سیونگ جس کو کہتے ہیں وہ ایک حادثہ اللہ کی طرف سے ہو گیا اس سے وہ فائدہ اٹھا کے خان صاحب کو کہا گیا کہ پائیں نے جلیب اس طرح چکو تکارنو جاؤ بھانا آپ کے ہاتھ میں اچھا آ گیا ادروائز تو آپ نے عزت سعداد بھی گوا دی تھی چکر چکر میں کیونکہ ان کو تو کہا گیا تھا کہ جی تو یہ آپ کوئی دس بیس ہزار بندہ لے آئیں اسلامباد کی سڑکوں پر اور جناب تھا تھا یا ایک دو بندے غفار آپ وہ سن لیں نا وہ جو بی بی سی میں انہوں نے انٹریو دیا تھا مشاہد اللہ خان صاحب نے اور جس کی پاداش میں پھر ان کو حکومت سے ذرا ہٹانا پڑا تھا انہوں نے جو انٹریو دیا تھا کہ گاڑیاں پکڑیں گئی کچھ لاشیں گرائی جانے تھی یہ وہ ساری وہ پلیننگ وہ زہیر اسلام صاحب کی پلیننگ تھی وہ رہیر شریف صاحب سے بالا بالا والی گیم کر رہے تھے اب بھی کچھ بالا بالا ہو رہا ہے پوائنٹ is this تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اپنا مطلب عمران حان صاحب نے جو تسلیہیں دی ہوئی ہیں کہ کبرانہ نہیں ہے میں انٹ تک تمہارے ساتھ ہوں کیوں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کے پاس جو ہے وہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک دستوری اختیار تو ہے وہ اگر کریس سے باہر نکل کر چھکا لگا دیں تو پھر اگلی پارٹی کے پاس جو ہے وہ آپشن کیا بچتا ہے تو وہ بیسیکلی ایک نواز شریف بننے جا رہے ہیں نواز شریف جو انیس سو نینانوے میں تھے لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو وہ بازی کھیل گئے تھے آہ ان کے مقابلے میں پرید مشرف صاحب نے جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری تیاری کر چھوڑی ہوئی تھی کچھ چار سے پانچ جو تھے ان کے قریبی لوگ وہ اگر آپ یہ خاموشی کہاں تک کتاب پڑھیں جو جنرل دیفٹنل جنرل ٹائر شاہد عزیز صاحب نے کی تصنیف ہے خود نوشت ہے ان کی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جیز ڈی جی ایم او ڈریکٹر جنرل ملٹری اپریشنز اور پنڈی کے صاحب کور کمانڈر یہ تین چار انہوں نے اپنی لائن سیٹ کر لی ہوئی تھی اور ان کے اوپر ان کے انتہائی جو ہے وہ باعتماد ساتھی وہاں پر موجود تھے اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ پھر جو بھی وہ سوچ رہے تھے جو بھی کر رہے تھے وہ لیکن انہوں نے بہرحال فیصلہ کیا اب اس کے پیچھے وہ معاملات کچھ اور تھے وہ معاملات کیا تھے وہ ایک اسولی اختلاف تھا یا ایک اسولی بات تھی کہ مطلب کچھ کام ان کی مرضی سے ہٹ کے مطلب ان کو پتا بھی نہیں تھا وہ پہلے دن سے ان کے چیزیں چر رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو آخری جو ایشو بنا تھا وہ کارگل والا بنا تھا اور کارگل کے ایشو کے اوپر ائر چیف کو نہیں پتا تھا نیوی کے چیف کو نہیں پتا تھا اور پاکستان آرمی کے بہت سے افسروں کو نہیں پتا تھا اب یہ اس پر بہت کھل کے باتیں نسیم زرہ صاحب کی بھی کتاب آ چکی ہے کرنل شفاق صاحب کی بھی کتاب آ چکی ہوئی ہے ان پر بڑا کھل کھلا کے ساری باتیں ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ ایک اصولی اختلاف تھا یہاں پر عمران خان صاحب نے بسیکلی اپنے اگلے پانچ سال جو ہیں وہ انشور کرنے کے لیے یا پکے کرنے کے لیے ایک سکیم کھیلی اور وہ جو اسرار کسانہ صاحب نے اپنے وی لاغ میں کھل کے باتیں کی تھی اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہ افراد کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو اداروں کے اوپر ملٹیپلائی نہ کیا جائے یا ان کی کانوٹیشن اداروں کے اوپر نہ لگائی جائے اور مطلب وہ چاہتا تھا کوئی کہ ان کو پنڈی میں پوسٹ کیا جائے پنڈی میں پوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر پنڈی جو ہے وہ دایاں بازو ہے دایاں ہاتھ ہے میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں بتا سکتا اگر پنڈی میں مطلب اگر کوئی لائل نہیں ہوگا تو پھر کام گڑ بڑ ہو جائے گی اگر پنڈی میں عمران خون صاحب اپنا لائل بندہ پھر اس فارچہ میں سوچ رہا ہوں نا پھر جناب لائے دیو پنڈی پنڈی بہت اچھا کام کرے گا اوپاہ نہیں ہے آپ کا کام تھا اب یہ وہ اندو کو سمجھ آیاتی ہے کہ یار اس کے پیچھے آپ کے کوئی علم موٹفز ہو سکتے ہیں کوئی آپ کی کوئی بھیانک منصوبہ بندی ہو سکتی ہے تو کانون فرد کھڑے ہو جاندے نے مطلب پھر بات تو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے تو لہٰذا ان کے پاس جو ہے وہ آپشن ایک ہی بچتی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گبرانہ نہیں ہے یہ اطلاعات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بغیر تھپکی کے یہ والا جو ہے اتنا بڑا فیصلہ کہ انیس سے پہلے پہلے یہ والے کام کرنے ہیں مطلب یہ جو وہ صاحب اسلامباد سے مجھے بتا رہے تھے کہ جناب کے اس نے اپنے دعو پورا جو کہتے ہیں نا کہ آخری دعو جس کو دوسرے الفاظ میں عمومی طور پر اس کو میں علامتی طور پر کہہ رہا ہوں لفاظی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جان کی بازی لگا دینا تو وہ سردھر کی بازی لگا دینا یہ انہوں نے یہ والا کام کیا ہے یہ حرکت کر کے کہ جی کہ ایک جو لوگ نہیں مان رہے تھے انہوں ٹیلی فون شریفون کرے گا پہن یہ ووٹ دیں یہ کریں وہ کرے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو تھپکی دے رہے ہیں یہ ان کے گلے ہی پڑھ سکتی ہے اور بلکہ یہ ملک کے بھی گلے پڑھ سکتی اللہ تعالیٰ رحم کرے کسی چیز کو یا کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے اگر آپ کے ساتھ کوئی چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں اور معاملہ ٹھیک چل رہے تھے اچھے انداز میں چل رہے تھے اور سب گڑی گڑی تھا سیم پیج بھی تھا اور سب معاملہ ٹھیک تھے تھوڑا سا ڈلیور کر لیتے تو شاید جو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے موں کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے کہ یار کہ بہت امید تھی لیکن انہوں نے تو ہماری جو ہے وہ عزت جو ہے وہ توقیر جو ہے جو وقار ہے یہ تو اس طرف چل پڑے ہیں کہ اگر ہم مظلم لوگ تو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی نقامی نہیں ہے یہ تو کسی اور کی ہے اور پھر اپوزیشن بھی اس طرح کی لینگویج یوز کرے اس طرح کی باتیں کرے اور کوئی جو کہتے ہیں نا بھرم بھرم نہ رہ جائے باقی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ تشتزبام جس کو ہم کہتے ہیں کہ یوں کھل کر سامنے آنی شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ٹینشن تو ہوتی ہے تو اگر عمران خان صاحب جو ہیں غلطی انہی کی ہے کہ یہ پروپر اب یہ باہر آکے ایک وقت آئے گا یہ بتائیں گے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا میں تو جناب وہ فلان صاحب آ جاتے تھے کہ یہ نہ کرو فلان یہ سر کامیابی یا ناکامی جو ہوتی ہے یہ وزیراعظم کی ہوتی ہے اور وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اس کو جسٹیفائیڈ اگر کرنا پھر وقت پہ کرتے نا ازان تو پھر وقت پہ دی جاتی ہے جو علم بغاوت بلند کیا جاتا ہے وہ تو وقت پر کیا جاتا ہے تو اب ان چکروں میں وہ کل کو آکے باتیں کریں گے اور اس سے پہلے وہ جو چھکا لگانے کا ایک آخری آپشن ہے اگر وہ لگا دیا تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو اللہ تعالی حطائد دے پولیٹیکل ان چیزوں کو اگر ڈیل کر سکتے ہیں تو کر لیں ورنہ گیم از اوور تو ہے ہی لیکن منجے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گیم اوور اپنی ہونے سے پہلے پہلے شاید کسی اور کی گیم اوور کرنے کی ایک ٹرائی ضرور کریں گے لیکن وہ ٹرائی نکام اس وجہ سے ہوگی کہ پیش بندی ہو چکی ہوئی ہے اسلامباد کے جو سب سے قریبی شہر ہے وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویگ ہیں میں اس سے زیادہ کھل کر اور بات نہیں کر سکتا فی الوقت اتنا ہی بات بات شکریہ آپ کا